تمام دوستوں کو ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم دوستو آپ نے بہت سے ایسے واقعات کے بارے میں سن رکھا ہوگا جن کے نتیجے میں نہ جانے کتنے ہی انسان اپنی زنگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو انسانی تاریخ کے ایسے ہولناک اور دردناک واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور دلچسپ معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو اب بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج سے تقریباً بیس سال پہلے امریکہ کی تاریخ کا بدترین واقعہ پیش آیا جب مبینہ طور پر القاعدہ سے تعلق رکھنے والے انیس تحشت گردوں نے چار مقاومی تیاروں کو اغواہ کر لیا اور نیو یارک سیٹی میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے جڑوان ٹاورز سے دو تیارے ٹکرا دیئے جس کے نتیجے میں دونوں ٹاورز میں آگ لگ گئی اور کچھ لمحوں کے بعد دونوں ٹاورز زمین پوس ہو گئے اس حملے میں تقریباً چار ہزار شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جن میں پولیس اور فائر فیٹرز کے چار سو اہلکار بھی شامل تھے ان واقعات کو نائن الیون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پول پارٹ جینو سیٹ پول پارٹ کمبوڈیا کا ایک سیاسی رہنما تھا وہ کمبوڈیا کی کمیونس تحریک کا رہنما تھا اقتدار میں آنے کے بعد اس کے حکومت نے لاکھوں رہائشوں کو گھروں سے نکال دیا اور جن لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی انہیں بھوک سے مرنے پر مجبور کر دیا گیا پانچ سالہ اس کی حکومت میں قتل، بھوک، بیماری اور ظلم و بربریت کا شکار ہو کر ایک شرہ پانچ سے دو ملین کمبوڈیا موت کا شکار ہوئے مزید یہ کہ اس دور میں تقریباً بیس ہزار اتماعی قبریں بنائی گئیں جن میں لاکھوں انسان دفنائے گئے ریپ آف نینجیانگ 13 دسمبر 1937 کو جاپانی فوجوں نے نینجیانگ پر حملہ کیا جو کہ اس وقت چین کا درل حکومت تھا چھے ہفتوں تک جاپانی فوج نے ہزاروں فوجویں اور شہروں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ایک اندازے کا مطابق جاپانی فوج کے ہاتھوں مرنے والے افراد کی تعداد تقریباً تین لاکھ تھی اگلے دو مہینوں میں تقریباً ستر سے اسی ہزار عورتوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جنگی جرائم میں ملویس جنرل مستوئی کو جنگی جرائم کی وجہ سے سزائے موت ہوئی تھی ہیرو شیما اور ناگہ ساکی پر ہونے والے ایٹم بم کے حملوں کی ہولناک داستان تو سب جانتے ہیں یہ واقعہ انسانی تاریخ میں ہولناک ترین واقعوں میں سے ایک ہے یہ واقعہ دوسری جنگ عظیم کے دوران چھے کو پیش آیا جب امریکی بمار بی ٹوئنٹی نائن نے ہیرو شیما پر دنیا کا پہلا ایٹم بم گرا دیا اس کے نتیجے میں اسی ہزار لوگ فوران ہی موت کے موں میں چلے گئے اس واقعے کے بعد بھی ریڈیئیشن کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنی جان گما بیٹھے تھے ابھی ہیرو شیما پر ایٹم بم کے حملے کو تین دن ہی گزرے تھے کہ 9 اگست 1945 کو ایک اور ایٹم بم ناگہ ساکی نامی شہر پر گرا دیا گیا جو کہ تقریباً 40 ہزار انسانوں کی موت کا سبب بنا یہ دونوں واقعات یقیناً آج بھی امریکہ کے لئے شرمندگی کا باعث ہیں روانڈن جینو سائٹ 1994 ایسا سال ہے جس کو روانڈا کے لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے 7 اپریل سے جولائی کے وست تک ہوتو کے نسل پرستو نے جنوب وستی افریقہ میں روانڈا کے تقریباً 8 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا تھا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے تجسی اقلیت کے لوگوں کو خاص طور پر ان فسادات میں نشانہ بنایا گیا تھا اس لئے ان فسادات کو تجسی اقلیت کی نسل کشی سمجھا جاتا ہے اس نسل کشی کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو روانڈا سے ہجرت کی کرنی پڑی تھی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ